عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآنک میڈیا سٹوڈیوز میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مذبان بشارت حمید ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ نے بنینہ و انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن مجید جیسی نعمت ناظر فرمائی اس عظیم الشان کلام کا ہم پہ حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے ارشاد ربانی ہے کہ ہم نے اس کلام کو نصیت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا تو ہے کوئنسیت حاصل کرنے والا قرآن مجید کی زبان عربی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ عربی کو ہماری نظام تاریم میں وہ اہمیت حاصل نہیں ہے جتنا اس کا حق تھا ترجمہ کسی بھی زبان کا حقیقی نعمر بدل نہیں ہو سکتا قرآن اکر عربی کو آسان تریکھ سے سیکھنے کے لیے مختلف قرصت کا انعقاد کیا جاتا ہے ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے درمیان ان قرصت کے روح روان اور آسان عربی کی کتاب لسان القرآن کے مصنف جناب عمر صحیحل صاحب موجود ہیں آئیے ان سے گفتگو کا آغاد کرتے ہیں اسلام علیکم سر مالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ شکر سر یہ بتائیے کہ آپ کا عربی سے تعلق کب قائم ہوا عوض باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عربی زبان کا جہاں تک تعلق ہے میری زندگی کے ساتھ تو میں نے اپنے پورے تعلیمی دور میں کبھی بھی عربی نہیں پڑی جب میں سکول میں پڑھا کرتا تھا تو حالی پر چھڑی کلاس سے لے کے آٹھویں تک جو ہے وہ عربی ایسی سبجیکٹ پڑھائی جاتی تھی لیکن مجھے نہیں یاد کہ اس وقت کیا سلسلہ تھا کوئی سکول ایسا تھا جہاں پر یہ نہیں پڑھائی جا رہی تھی یا وہ ٹائم شاید آسا تھا جس وقت یہ شروع نہیں ہوا تھا سلسلہ تو بہرحال چھڑی سے لے کے آٹھویں تک میں نے عربی نہیں پڑھی اس کے بعد ظاہر بات ہے وہی ایک موقع ہوتا ہے زندگی میں عربی پڑھنے کا باقی اسلامیات یا دنیات کا سبجیکٹ ہمارے تعلیمی نظام میں شامل ہوتا ہے اس میں عربی کا کوئی عمل دخل یعنی گرامر جو ہوتی عربی کی اس کا کوئی خاص عمل دخل نہیں ہوتا کچھ صورتیں یاد کر دی جاتی ہیں یا دین کی کچھ باتیں ہوتی ہیں پھر اس کے بعد ایف ایسی کی ایف ایسی میں تو آپ کو بتایا ہے کہ اسلامیات کا بھی کوئی اتنا عمل دخل نہیں ہوتا لیکن بہرحال ایف ایسی کے بعد جب ایف ایسی میں مارکس نہیں آئے یعنی والدین کی خواہش تھی کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ بڑا ایک انجنئر بنے گا لیکن ان کی خواہش یہ پوری نہ ہو سکی مارکس نہیں آیا تو پھر سوچا کہ سمپل گریجویشن کر لی جائے تو گریجویشن کی گریجویشن آپشنل سبجیکٹ کے طور پہ دو آپشنز تھے پرشین یا عربک لیکن اس وقت بھی عربی کا ایسا ہوا کے ذہن میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس وقت بھی عربی نہیں سبجیکٹ کے طور پہ اختیار کی بلکہ پرشین کو ایس سبجیکٹ سیلیکٹ کیا اور پرشین کے ساتھ جو گریجویشن مقبل کی اس کے بعد پھر دور دور تک عربی سے کوئی تعلق نہیں تھا پیٹرمین میں میں نے داخلہ لے لیا کمپیٹر ریپلیکیشن میں ڈپلومہ کرنے کے لیے اس کے بعد میری جوب ہو گئی اور جوب سے پہلے ہی میری شادی بھی ہو گی تھی تو اب شادی بھی ہو جوب بھی ہو اور پھر عربی کوئی آپس میں ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے لیکن آج الحمدللہ میں آپ کے سامنے ہوں عربی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے یہاں پر یقین آتا ہے کہ ایک خواہش ہر انسان کی اپنی ہوتی ہے لیکن ایک جو مرضی ہوتی ہے مشیعت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے اپنا دین کا کام جو ہے وہ لے لیتا ہے سر جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کا تعلیمی بیک گراؤنڈ عربی سے متعلق نہیں تھا اور نہ آپ نے سکول میں اور کالج میں عربی پڑھی تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آپ کو عربی کا شوق کیسے پیدا ہوا جی عربی سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ دین کے ساتھ بھی کوئی ایسا خاص تعلق نہیں تھا فیملی بھی کوئی کوئی دینی فیملی نہیں تھی اتفاق ہے اور بڑا حسین اتفاق ہے جب میں جوب کر رہا تھا ادھر پی ٹی سیل ڈپارٹمنٹ میں تو جمعہ کے دن ہمیں کیونکہ جلدی چھوٹی ہو جائے کرتی تھی اور جس اگر میری رہائش تھی وہاں پر جمعہ تقریباً ڈھائی دین بجے ہوا کرتا تھا کرکٹ کا مجھے بے انتہا شوق تھا اور جو شوق ہوتے ہیں دوسرے بھی وہ سارے کے سارے ساتھ چل رہے تھے تو گھر پہنچنے تک اور پھر جمعہ پڑھنے تک دن جو ہے خاص طور پر سردیوں میں وہ دن جلدی گزر جاتا تھا کھلنے کو ڈائی ملتا تھا یعنی وہ شوق میرا اتنا شدید تھا کہ شادی کے بعد بھی ختم نہیں ہوا مجھے یاد اچھی طرح کہ جس دن میری شادی ہوئی تھی اور شادی والی رات کو پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ آسٹیلیا گئی تھی اور آسٹیلیا وہاں کو بتا میچز نیوزلینڈ آسٹیلیا میں کافی لیٹ ہوتے ہیں تو میں ٹی وی بلکہ میرے سائی ٹیبل پر ٹی وی رکھا ہوا تھا شوق تھا کرکٹ کا جمعہ کا وقت بچانے کے لیے یعنی جمعہ کے دن کا وقت بچانے کے لیے وہ میرے ایک دوست نے مجھوشنا دیا کہ جس رستے سے ہم گزرتے ہیں وہاں پر ایک مسید آتی ہے مسید العزیز وہاں پر جمعہ ایک بجے ہو جاتا ہے تو آفس میں چھٹی ہوا کرتی تھی ساڑھے بارہ بجے تو پندہ من ٹریول کرتے ہوئے رستے میں گزرتے ہو جمعہ پڑھیں اور ایک بجے جمعہ ہو گیا وہ ایک جمعہ میں نے پڑھا ہے مسید العزیز میں اور مجھے ابھی تک وہ یاد ہے کہ جب میں مسید العزیز کے دروازے سے اندر داخل رہا تھا تو میرے کانوں میں جو آواز پڑھ رہی تھی وہ محترم ڈاکٹر عبدالسامی صاحب کی آواز تھی اور وہ آواز سنتے ہی جو پہلی میرے اندر سے آواز آئی وہ آواز یہ تھی کہ یہ کوئی عام مولویانہ آواز نہیں ہے یعنی جو کچھ جملے میرے کانوں میں پڑے مجھے پتہ لگا کہ یہ گفتگو کچھ ہٹ کے گفتگو ہے خیر بس آپ کے علیہ سے زیادہ اور مجھے ادھر سے کچھ نہیں ملا پانچ ساتھ منٹ میں لے ہوں گے ان کی گفتگو سننے کو اس کے بعد نماز پڑی نماز ختم ہوگی چلے گئے خیر یہ سلسلہ بن گیا بہرحال کہ ہر جمعہ جو ہے وہ ہم مسید العزیز میں پڑھا کرتے تھے اور کافی ٹائم میں چالیا کرتے تھے لیکن وہ جو چار سے پانچ منٹ ہوا کرتے تھے یا بعض اوقات دس منٹ بھی مل جائے کرتے تھے ان میں ایک چیز جو میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ وہ ساری کے ساری گفتگو ڈاکٹر عبدالصمی صاحب کی قرآن کی مطالق ہوتی تھی یعنی قرآن کی آیات کوٹ کرنا اور پھر ان کو انٹرپریٹ کرنا اور لگتا ایسا تھا کہ واقعی آپ قرآن مجید جو ہے وہ پہلی دفعہ سن رہے اور حقیقت بھی یہی تھی کہ قرآن مجید کی تلاوت تو ہوتی رہتی تھی اور وہ بھی اتنی زیادہ آپ کو پتہ ہے جس طرح ہم لوگوں کا حال ہے نہیں ہوتی لیکن ترجمہ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو پہلی دفعہ ترجمہ بھی پیدا چل رہا تھا قرآن مجید کا خیریہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا انہی جمعوں کے دوران کس جمعے میں ڈاکس صاحب نے ذکر کیا کہ قرآن مجید کا اتنا حق ضرور ہے کہ اسے جس طرح ہم فرما رہے تھے کہ اسے سمجھ کے پڑھا جائے اور سمجھ کے پڑھنے کے لیے اس کی زبان کو سمجھنا ضروری ہے تو اس زبان کو سمجھنے کے لیے ڈاکس صاحب نے اعلان کیا کہ میں اس مسجد میں چالیس روز سا ایک کلاس شروع کر رہا ہوں عربی گرامر کی اور یہ دو گھنڈے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کبھی زندگی میں خواہش کی ہوگی ایسی لیکن بہرحال الحمدللہ میں نے پورا ارادہ کیا اور اس دن کا انتظار کیا جب وہ دن آیا تو میں اس کلاس سے پہنچ گیا تو میرا عربی زبان کے ساتھ آپ کہلیں کہ پہلا تعریف جو تھا وہ ڈاکس صاحب کی چالیس روزہ کلاس تھی اب ڈاکس صاحب کی کلاس ہو اور چالیس روزہ کلاس ہو اور دو گھنڈے کی کلاس ان تینوں چیزوں کو اگر جمع کریں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بہت مشکل کام ہے بہرحال کلاس چالیس دن مکمل نہیں ہو سکی سٹوڈنٹس جو ہے وہ کم ہوتے گئے ہیڈ ڈاکس صاحب نے اسے مکمل کر دیا لیکن بہرحال میری زندگی میں عربی اس انداز میں پہلی مرتبہ داخل ہو یہ تو آپ کا عربی سے اپنیدعی تعرف تھا اب یہ بتائیے کہ آپ کو عربی کو مزید گہرائی میں جا کے سیکھنے کا خیال کیسے آیا اور پھر اس کو پڑھانے کا خیال کیسے پیدا ہوا اور اس دوران آپ کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا عربی پڑھانے کا تو میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا اسے سیکھنے کا جو میرے ذہن میں خیال آیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے دلچسپ واقع ہے وہ بھی دروس کے دوران ایک مرتبہ مجھد العزیز میں اعلان ہوا کہ جو قرآن مجید کی جو ساتویں منزل ہے جو سورہ کاف سے شروع ہوتی ہے اس کا باقاعدہ درس شروع ہو رہا ہے یعنی سورہ کاف سورہ نمبر پچاس سے لے کر سورہ نمبر ایک سو چودان تک ویکلی جو ہے وہ ایک مدرس آیا کریں گے اور درس دیا کریں گے تو پہلا درس تھا وہ سورہ کاف کا میں اپنے دوست کے ساتھ پہنچ گیا ہمارے مدرس ماشاءاللہ لیکن اس درس سے پہلے کاری سلیم صاحب انہوں نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی پھر درس ہوا ڈیڑھ گھنٹے کا اور اس درس کے بعد اسی سورہ مبارکہ کی تلاوت عبد الرحمان السودیہ صاحب جو امام کعبہ ہے ان کی آواز میں اس سورہ مبارکہ کو سنایا گیا ٹیکس ہم سب کھول کا سامنے بیٹھے تھے تاکہ ہم اپنی اسلامی جو ہے وہ کرتے رہے ہیں کہ یہ کس طرح پڑھ رہے ہیں ایک تو ہم نے اپنے پاکستانی کاری صاحب سے اس کی تلاوت سنی تھی ایک عرب کاری سے قرآن کی تلاوت سننا اور لطف دیرتا ہے تو انہوں نے تلاوت جب کرنی شروع کی سورہ کاف کی تو ایک مقام پر وہ پہنچے اور اس مقام پر پہنچ کر عبد الرحمان السودیہ صاحب کی آواز جو ہے بھرا گئی اس میں ایک تبدیلی آئی اور وہ تبدیلی اس حد تک آئی کہ تو نماز پڑھنے والے تھے یعنی اس تلاوت میں ان کی سسکیوں کی ہلکی ہلکی سے آوازیں سنائی دینے لگے اچھا اب صورت وہ آپ کہلیں کہ ختم ہو گئی لیکن میں وہاں پر بیٹھا کا بیٹھا رہ گیا ایک question mark بہت بڑا جو میرے اندر پیدا وہ یہ تھا کہ ابھی ہم نے اپنے کاری صاحب کی واز میں سلیم مبارکہ کو سنا کہیں بھی ذرا سی کوئی اتا چڑھا ابھی ہمیں نہیں ملا پھر اس کو explain کیا گیا بڑے خوبصداز میں ہماری زبان میں ہمارے اردو زبان میں ہمیں پوری تفصیل کے ساتھ دیڑھ گھنٹا بڑے خوبصداز میں کفیل احمد حاشمی صاحب نے اس کو بیان کیا لیکن ایک لمحے کے لیے بھی نہ تو مدرس کی وہ کیفیت ہوئی نہ میری نہ اور کسی کی کہ اس بندے کو کیا ہوا اس نے تو صرف تلاوت ہی کیا بس یہ سوال جو ہے اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا میں درس کے فورد بعد ان کے پاس گیا جو وہاں پر مسجد میں انتظامی ہوئے تھے میں نے ان سے ترخواست کی کہ آپ پلیز مجھے یہ جو ریکارڈنگ ہے اس کی وہ دے دیں اور نے کہا جی ہم آپ اس کے کو کاپی کلا دیں گے آپ کو اس کی آپ اگلے دن آئیے اور اس کی کاپی لے جائیے گا میں چلا گیا گھر صرف ایک آف ترجمہ بھی کوشش کی لیکن مجھے ترجمہ بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی جہاں پر یہ کیفیت جو ہے وہ حاصل ہو سکتی ہو خیر میں اگلے دن انتظار کر کے پہنچا ہوں میں نے کیسے لی ادھر سے گھر آ کر قرآن مجید کو کھولا اور ٹیپ ریکارڈر میں وہ کیسے لگائی اور انتظار کرتا رہا اس مقام کا تو مقام تھا سورہ قاف کا وہ کہ اللہ تعالیٰ نے انشاءت فرمایا کہ یہ وہ مقام تھا جہاں پر عبد الرحمان صدیہ صاحب کی آواز بھر آئی اور پھر وہ نقشہ کے ان سے کہا جائے گا کہ اس میں داخل ہو جا سلامتی کے ساتھ ذالک یوم الخلود یہ ہمیشہ کی یعنی داخل ہونے کا دن ہے تو مقام تھا تلاوت کو سننے کے بعد میں نے یہ انداز لگایا کہ یہ قیفیت جو ہے قرآن مجید عرب کو سنا کرتے تھے کہ عرب جو ہے قرآن پڑھتے ہو روتا ہے لیکن سمجھ نہیں آتی تھے وہ کیوں روتا ہے کیسے روئے گا وہ اب پتہ چلا کہ یہ قیفیت اگر آپ نے حاصل کرنی ہے تو اس کے لئے آپ کو عربی زبان سیکھنی پڑے گی جب تک آپ کچھ لوگ ترجمے سے بھی بہت اثر حاصل کر سکتے لیکن بہرحال میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں لگا تو میں نے ارادہ کیا کہ میں نے اب عربی زبان سیکھنی ہے وہ جو چالیس روزہ کورس تھا یعنی آپ کہہ لیں کہ یہ ٹو تھاؤزن کی بات ہے اس وقت میں نے وہ ڈاکس صاحب کی وہ چالیس روزہ کلاس پڑھی تھی اس کے بعد ایک دو سال ایسی گزر گئے عربی کو بلکل ڈچ نہیں کیا پھر میں نے ڈاکس صاحب کی وہ نوٹس نکالے انہیں پڑھنا شروع کیا دو سال بعد آپ خود اندازہ کرتے ہوں گے کہ جو پڑھی چیزوں سے پڑھا جائے تو وہ بلکل یاد نہیں رہتی وہ سارے روز جو پڑھے تھے سب کچھ بھول پھال گیا اللہ کا شکر ہے مجھے ایک بینر نظر آ گیا کہ وہاں پر کوئی مدینہ یونیورسٹی کے فاضل تھے نجیب اللہ تارک صاحب وہ تین ماہ کا ایک کورس جو ہے وہ عربی گرامر کے حوالے سے یا بلکہ ان کا کورس کی ہیڈنگ مجھے اس وقت ایکزیک تو یاد نہیں ہے لیکن بہرحال اس میں مجھے لگا کہ کوئی عربی کے حوالے سے کچھ اس میں بتایا جائے گا پھر میں پورے آپ کے لئے شوق کے ساتھ اس کورس میں شامل ہونے کے لئے پہنچ گیا لیکن جب میں وہاں پر گیا تو جس انداز سے ڈاک صاحب نے ہمیں عربی پڑھائی تھی وہ انداز مجھے وہاں پر نہیں ملا لیکن بہرحال ایک عربی کی بک انہوں نے ہمیں لگا دی تھی اس پہ کچھ ورکنگ تھی وہ ہم ورکنگ کرتے تھے اور اس طرح یہ سلسل چلتا تھا تین ماہ بہرحال وہ تین ماہ جو ہیں آپ کہلیں کہ اور میرے عربی زبان کے ساتھ کس نہ کسی حد تک گزریں لیکن جو میری ریکوائرمنٹ تھی کہنی جو علمداللہ میں اس وقت کام کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ میری ریکوائرمنٹ تھی اور یہ مجھے وہاں سے حاصل نہیں میں نے پھر سرچ شروع کر دی پھر تلاش کرتا تھا کوئی مل جائے جگہ کوئی ایسا ادارہ مل جائے لیکن نہیں پھر کافی دیر بعد مجھے ایک اور جگہ پر بینر لکھا ہو نظر آیا وہاں بھی ایک کلاس تھی وہ بھی کوئی لیکن وہاں جا کر بھی مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں میری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ نہیں ہے مطلوبہ چیز مجھے حاصل نہیں ہو رہی تین دن میں اسے بس کنٹینیو رکھ سکا پھر میں نے اس کلاس کو وہ ہمارے چھوڑ دیا اس کے بعد پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ جو گڑھ ہیں اس پہ کیوں نہ رسائی حاصل کی جائے تو ہمارے گھر کے پاس جس میں میں نماز پڑھنے کے لئے چاہے کرتا تھا اس کے امام صاحب جو تھے وہ مجھے بڑے اچھے انسان نظر آئے اور وہ قرآن مجید کا درس بھی دیا کرتے تھے تو میرے دل میں خواہش پیت ہوئی کہ میں ان سے تخواہد کرتا ہوں کہ یہ مجھے عربی کے لئے کچھ بگتے ہیں میں نے ان سے بات کی میں نے کہا سرپلیز میں عربی زبان سیکھنا چاہتا ہوں تو پہلا جملہ جو ان کی طرح سے مجھے سننے کو ملوئے تھا کہ آپ کے لئے ضروری نہیں ہے میں نے کہا ضروری اکثر ہمیں یہ سننے کے بلتا ہے ضروری ہے یا نہیں بہرحال مجھے اس زبان کو سیکھنے ہیں آپ پلیز مجھے ٹائم دے دیں وہ ایک مدرسہ بھی چلا رہے تھے تو انہوں نے مجھے اپنے مدرسے میں آنے کی دعویت دی کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں اب میرے لئے ٹائم کا مسئلہ تھا اس لئے کہ میں جیسے کہ بتا چکا ہوں شادی بھی ہو چکی تھی جوب بھی تھی اور ضروری بات ہے بچے بھی تھے پھر دن میں ٹائم نہیں ملتا تھا شام کو بھی ٹائم نہیں مل سکتا تھا صبحوں کا ٹائم تھا میرے پاس آفیس جانے سے پہلے ایک گھنٹے کا یعنی ساڑھے آٹھ ہمارا آفیس ہوا کرتا تھا تو ساتھ سے آٹھ بجے میرے پاس وقت تھا خیر میں پہلے دن آرابی سیکھنے ان کے مدرس سے پہنچ گیا میں جب انٹر ہوا پڑا دلجس واقعہ ہے یہ بھی جب انٹر ہوا تو ان کا جو آپ کہلیں گے پیئے تھا اس نے مجھے کہا جی تشیر رکھیں انٹرکوم کیا اور انہوں نے کہا کہ جی وہ پڑھنے والے سائب آئے ہیں انہوں نے کہا بٹھائیں انہیں میں بیٹھ گیا وہاں پر میں جی سات بجے میں پہنچ گیا تھا پورے سات بجے اور آٹھ بج گئے اندر سے مجھے نہیں بلایا گیا پھر میں آٹھ بجے واپس اٹھ کر آ گیا شام کو میری پھر ملاقات دیوئے ان سے میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا جی میں آیا تھا وہ کہتے ہیں ہاں مجھے پتا تھا لیکن میں مصروف تھا چلے آپ صبح آجے گئے تھا میں اگلے دن پہنچ گیا سات بجے سات بجے پہنچ گیا پھر وہی سین دھوہر آیا گیا انٹرکوم انہوں نے کیا پڑھنے والے آئے ہیں انہوں نے کہا بیٹھائیں انہیں میں بیٹھ گیا نہیں جی پورا گھنٹہ پھر گزر گیا آٹھ بج گئے اب مجھے تھوڑی سی پریشانی ہوئی کہ یہ کیا چکر کیا ہے تو لیکن الحمدللہ ڈاکس صاحب کے ضرور سن کے ایک بات ذہن میں آئی ہو تھی کہ بی پوزیٹیو پوزیٹیو ہم نے رہنا ہے اچھی سوچ رکھنی ہے دوسرے کے بارے میں تو یہ تھا کہ نہیں کوئی مصروفیت ہوگی چلو آج دوبارہ ملکہ ان سے بات کرلوں گا شام کو پھر ان سے ملا پھر ان نے پتایا کہ جی میں آج بھی آیا تھا انہوں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے لیکن آج بھی مصروف تھا کل آ جانا تیسے دن میں پھر پہنچ گیا ساتھ بجے پہنچ گیا پھر وہی سیندھو رایا گیا ساتھ سے ساڑھے ساتھ ہو گئے وہ میں نے کہا جی بیٹھے میں بیٹھے انتظار کا طرح اب اندر والی جو کیفیت ہے میری چینج ہونی شروع ہوگی میں نے کہا نہیں نہیں یہ اچھے گمان والی بات یہاں پر نہیں لگ رہی یہ کوئی اور چکر ہے بس میں اس وقت اٹھنے ہی والا تھا میں نے کہا کہ بس میں ہم چلتا ہوں اب میں آٹھوے تک بھی بیٹھوں گا اس وقت انٹرو قوم آگیا اور انہوں نے کہا جی اندر بھیج لیں میں اندر چلا گیا جب میں اندر گیا ان کے پاس تو رشیف رکھے رکھتے تھے وہاں پر انہوں نے کہا جی آئین جی شروع کرتے ہیں بغیر بغز آئے کیا پہلے بغز آئے ہو گیا مہربانی ہے انہوں نے فال ٹائم دیا مجھے انہوں نے جو بک مجھے شروع کروائی وہ علم النحب تھی مشتاق احمد چرتھا ولی صاحب کی انہوں نے بک کھولی میرے سامنے اور مجھے پرانہ شروع کر دیا جی کلمہ مسند اور مسند لے وہ کتاب کی ٹرمنالوجی سن کے تو میرے ہوشی اڑ گیا یعنی یہ وہ ٹرمنالوجی تھی جو ہم نے ڈاکس صاحب سے نہیں سنی تھی نہ نجیبورہ تارک صاحب سے سنی تھی نہ نعیم صاحب سے سنی تھی کومن یوز نہیں ہوتی لیکن وہ کتاب میں ظاہر نہ تھے لکھا انہوں نے کتاب کو ہی فالو کرنا تھا نہیں جی میں عجیب کیفیت میں کہ یہ وہ اور ابھی تو نہیں ہے جو ڈاکس صاحب نے پڑھائی تھی خیر کتاب لے کے میں گھر آ گیا میں نے اپنے طور پر سے کوشش کی پڑھنے کی لیکن صاف سی بات ہے بلکہ اب اگلے دن چوتھے دن ارادہ میرا بن رہا تھا کہ میں نہ جاؤ یعنی مجھے کچھ کچھ سمجھ بھی آنے لگا کہ کیا ہے سر میں چکر کیا ہے لیکن خیر ارادہ میں کر چکا تھا کہ میں نے سیکھنی آرہ بھی زبان میں پہنچ گا چوتھے دن بھی اب چوتھے دن میں نے یہ تیہ کیا کہ چک کر کے سر جھکا کہ میں نے پڑھنا ہے سمجھ آئے نہ آئے اور میں نے یہ تیہ کیا کہ یہ جو ڈیفرنس ہے یعنی ہمارے دونوں طبقات میں یعنی ایک مدارس کا پڑھانے والا جو سلیبس ہے اس میں یا جو ڈاک ساب نے ہمیں سلیبس دیا تھا اس میں یہ ڈیفرنس کیوں ہے جب زبان وہی ہے حاصل سب کا ایک ہی ہے تو یہ ڈیفرنس نہیں ہونا چاہیے حصولا تو میں اس نیت سے بھی وہاں پر بیٹھا رہا کہ میں کوشش کروں اسے ریکنسائل کرنے کی کسی طرح ہے کسی طرح یہ مطابقت اختیار کرجے اور میرے لئے شاید یہ فائدہ من دو خیر میں سر چھکا کر جو آپ کہہ لیں کہ وہاں پر ایک ماہ میں نے لگایا جی امانداری والی بات ہے پڑھ لے میرے کچھ نہیں پڑھا لیکن یہ فائدہ ہوا اس ایک ماہ کا کہ مجھے وہ جہ ترمنالوجیز استعمال کرتے تھے وہ پتہ چلنی شروع ہوگی کہ یہ کیا کیا ہیں بکس کونسی یہ پڑھاتے ہیں اور ایک مہینہ بھی گزہ ہی نہیں تھا کہ مجھے پتہ چلا کہ ڈاکٹر عبدالسامی صاحب جو ہے وہ پاکستان تشریف لیا ہے اور آتے ہی ڈاکٹر صاحب نے اپنی روٹین کے مطابق آپ کہہ لیں عربی کلاس جو ہے واناؤنس کی مدینہ ٹاؤن میں اتفاق مسجد میں نہیں جی میں نے اس کلاس کو خیرہ بات کا جو چل رہی تھی مدرسے والی اور ڈاکٹر صاحب کی کلاس سے پہنچ گیا وہ ڈاکٹر صاحب کی میں نے کلاس پڑھی ہے جی الحمدللہ ڈاکٹر جہنزیر صاحب بھی میرے ساتھ ہی تھے ہم دونوں نے وہ پڑھی ہے اور الحمدللہ جو پھر کانسیٹس کلیر ہوئے دوبارہ کیونکہ سٹائل بھی وہی تھا سلیوز بھی وہی تھا اور اسی کلاس میں الحمدللہ سب مالحمدلہ ڈاکٹر صاحب نے اناؤنس کر دیا کہ اگلی کلاس جائے یہ دیکھیں جو فرق ہے وہ آپ کو بھی انتاظہ ہوا ہوگا کہ جو ہماری لیکچرز ہیں الحمدللہ نیٹ پہ بھی اپلوڈ ہوئے ہوئے ہیں اور مدارس وہاں پر باتی سرف و ناف کے حوالے سے کی جاتی ہے ٹھیک ہے جبکہ ہم اپنی ان کلاسیز میں سرف و ناف کو ڈسکسی نہیں کرتے کہ یہ سرف کیا اور ناف کیا فرق صرف آپ کے لئے ٹیمینالوجی کے ایک اور دوسری جو ہے یہ اس طریقے کارز کا عادی نہیں ہے ایک تو بورٹ کا استعمال نہیں ہوتا آپ کو پتا ہے یعنی ٹیچر نے بیٹھنا ہے اور اس نے بول کر جو ہے اپنا درس مکمل کر دینا ہے اور پھر سوال کرنے کی آپ کو پتا ہے اجازت بھی نہیں ہوتی گنجائش بھی نہیں ہوتی بالکل تو بس آپ سنتے رہیں یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹ جو ہے آپ کا سامنا پہلے ہی علماء سے ہو رہا ہوتا ہے یعنی آپ کے سامنے جو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ پہلے ہی علماء ہوتے ہیں ماشاءاللہ تو پہلے تو وہ اپنی علمیات جھاڑتے ہیں سٹوڈنٹس لیکن جب تین چار پانچ دن گزرتے ہیں تو ان کی علمیات جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ جی اب وہ ٹیچر کو سنیں تو بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے بہرحال ان کے سکول کے طریقے سے یعنی جس طرح سکول میں بورڈ استعمال ہوتا ہے اب تو بلکہ وائٹ بورڈ آگیا ہے پھر اب ملٹی میڈیا سارا نظام ہو گیا تو طریقہ کار کا فرق ہے باقی اگر آپ سلیبس کی بات کریں تو میں آپ کے امانداری سے بتاؤں کہ جو عربی کی احمیت یا اس کی خوبصورتی یا اس کا اثر مجھے مدارس کی کتب پڑھ کر حاصل ہوئے وہ مجھے پہلے نہیں تھا یعنی واقعی وہ مزہ آتا ہے کہ وہ ہمارے بزرگوں نے جو ورکنگ کر دی عربی کے حوالے سے وہ واقعی وہ اثر ڈالتی ہے یہ جو صحیح عربی سے جو عشق ہوئے نا صحیح وہ مدارس کی کتب پڑھ کری ہوئے یعنی اس سے پہلے جو تھا ڈاکسام نے الحمدللہ بیس بنا دی تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ بیس اصل چیز ہوتی ہے بیس ڈاکسام نے بنا دی تھی اس کے بعد میں نے لطف ورمان خان صاحب کو ان کو تفصیل سے پڑھا ان کی کتابوں کو ان کی ڈی ویڈیز دیکھیں اور ان سے بہت کچھ حاصل کیا اور جو میرا پہلا کورس ہے دوہزار دس سالہ اس میں کوشش میں نے کی تھی کہ لطف ورمان خان صاحب کے سٹائل کو ہی فالو کروں اور ان کے سلیبس کو بھی فالو کروں اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا لیکن اب الحمدللہ میں قرآن مجید کی ترقیب کے حوالے سے یا جو ایڈوانس کورسز میں کروا رہا ہوں اس میں میں سارا کا سارا ٹچ جو ہے وہ ان مدارس کی درسی کتب کو ہی لے رہا ہوں الحمدللہ یہ بہت دلجسپ بات ہے کہ آپ کلاس میں وائٹ بورڈ استعمال کرتے ہیں اور اس سے طلبہ کے کنسپٹ بھی کلیر ہوتے ہیں اور ان کی دلجسپی بھی برقرار رہتی ہے اب یہ بتائیے کہ آپ کے آج کل کس کس دکھا کورسز ہو رہے ہیں اور کون کون سی کلاسز آپ بڑھا رہے ہیں جی آج کل قرآن اکیڈمی میں الحمدللہ جو دو پارس چل رہے ہیں عربی کے حوالے بلکہ قرآن فہمی کے دو پارس ہیں محصل میں اس میں دو کلاسز چل رہی ہیں ایک کلاس جو ہے وہ پارٹ ٹو میں جو ہے اس میں ہم نے انہیں ایڈوانس کورس کے طور پہ مدارس میں ہی پرائی جانے والی کتب کتب میں سے ایک کتاب جو ہے طریقہ تل اصریہ اس کو شروع کیا ہے ایک کلاس جو ہے اسی میں قرآن اکیڈمی میں جو پارٹ ٹو میں ہے اس میں چل رہی ہے تو پبلک کے لیے تو آپ کہلیں کہ یہی کلاسز چل رہی ہیں باقی بیچ میں بھی ایک سفر ہے اس حوالے سے کالج میں کلاسز چل رہی ہیں عربی کی ہی کلاسز چل رہی ہیں یعنی اللہ تعالی نے جب انسان خواہش کرتا ہے تو پھر اللہ تعالی اس کو اسی راستے پر چلا دیتا ہے یعنی کالج میں بھی اللہ تعالی نے ایسے بندے عطا کر دی ہیں جنہوں نے میرے اس سبجیکٹ کو ہی یعنی لسان القرآن کے سبجیکٹ کو ہی ایک ایڈیشنلی جو ہے وہ اپنے سٹوئرنس کے لیے انٹروڈیس سکرائب ہے اور وہاں بھی آپ کہلیں کہ چار سے پانچ پیٹرز میرے کالج میں ہوتے ہیں مختلف بی ای سی بی کام ایون ایم اے عربی کے سٹوئرنس ہیں انہیں بھی ہم ٹیسٹ کرتے ہیں انہیں بھی پڑھاتے ہیں اور پھر ان کی خواہی یہ تھی کہ ہمارے پاس سٹوئرنس آتے ہیں دو سال کم از کم رہتے ہیں تو ان کا حق ہے کہ دین انتہ کسی نہ کسی دریقے سے پہنچا جائے اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ فوکس میرا بھی جو ہے وہ دین سے ہی جوڑنا ہے اور اس کے لیے سہارا عربی زبان کا لیا ہے میرے اپنے لیکچرز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوٹ کرتا ہوں گرامر پڑھاتے ہوئے قرآن مجید کے آیات کوٹ کرتا ہوں سٹارڈ بھی ایون میں آپ کو پتہ ہے کہ کسی نہ کسی حدیث سے یا قرآن مجید کے آیت سے لیتا ہوں تو اصل مقصد یہ ہے اور اسی بہانے آپ کہہ لیں کہ جو حال ہے اس وقت ہماری نئی نسل کا اللہ ما شاء اللہ وہ آپ کے سامنے ہی ہے ان تک کسی نہ کسی طریقے سے کوشی یہ کی جاری ہے کہ عربی کے بہانے دین جو ہے وہ پہنچا دیا سے عجیل صاحب بہت اہم سوال ہے کہ معاشی مسئلہ جو ہے وہ ہر انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے جب بھی انسان دین کا کام کرنے کے بارے میں سوچتا ہے تو سب سے پہلے سوال یہی ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ معاشی کا کیا بنے گا یقین ہے آپ کو بھی یہ مسئلہ ادھر پیش رہا ہوگا تو آپ نے اس کو کس طرح ہنڈل کیا عام طور پر جو دیکھنے والا ہوتا ہے اسے یہ لگتا ہے کہ بڑا آسان ہے پیچھے سے یہ فیملی بھی بڑی اچھی ہے اسے کوئی مشکل نہیں پیش آئی ہوگی اس کام کے کرنے میں اور یہ اب کر رہے ہیں ہمارے لئے مشکل ہے ہمارے ساتھ بی بی بچے بھی ہیں ہمارے ساتھ معاشی بھی لگا ہوا ہے ہم کیسے کام کریں تو میں اس حوالے سے خاص طور پر اپنی کچھ آپ کہلیں کہ پرسنل جو واقعات ہیں وہ شیئر کروں گا اور اس کا مقصد صرف سٹوڈنٹس کی انسپیریشن ہے جب میں نے عربی آپ کہنے سیکھنے شروع کی وہ تلاوت سننے کے بعد تین بچے تھے اور الحمدللہ بھی تین بچے ہی ہیں تو فیملی ہماری اسی طرح تھی پانچ افراد پر مشتمل اور قرائے کا مقام تھا اور پی ٹی سیل میں میں جاب کیا کرتا تھا اس وقت تنخواہ جو ہے سات ہزار تھی یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے بھی آپ کہلیں کہ دس سال دو ہزار کا بتایا ہے نا تو یہ سولہ سال ہو گئے ہیں تو اتنی میری تنخواہ تھی اس میں قرائے بھی دینا بل بھی دینے اور گھر بھی چلانا یہ ممکن ہی نہیں ہے جب کہ آپ کا پارٹنر جو ہے وہ آپ کے ساتھ کوپریٹیو نہ ہو اس سوالے سے خاص طور پر میں ذکر بھی کرنا چاہوں گا اپنی میسیس کا کہ انہوں نے ایکسٹرا برڈن مجھ پہ نہیں ڈالا اپنی خواہشات کو انہوں نے بھی قابو میں رکھا تو میں اس جاب کے ساتھ اپنے معاشی سرکل کو صحیح رکھنے کے لئے ٹویشنز بھی کیا کرتا تھا اب جب میں ادھر عربی کی طرف آیا ہوں جب اسے پڑھنا شروع کرتا اس کے لئے ٹائم چاہیے اور اس شخص کو خاص طور پر اس شخص جس کا پہلے سے کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہ ہو عربی کا تو پہلا کام میں نے کیا جی میں نے ٹویشنز چھوڑی اب ٹویشنز چھوڑنے کا کیا مطلب ہے کہ فوری طور پر جو فرق پڑھتا ہے وہ آپ کی معاشی مسئلہ بچوں کو یقین میں نے بچوں کو کھلونیں نہیں لے کے دیے یعنی میرا ہوتاں تک کھلونیں نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا یعنی ٹھیک ہے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس کھلونیں نہیں ہوتے اسی طرح بہت سارے چیزیں مکان بہت سارے اس وقت دنیا میں لوگ ہیں جن کے پاس اپنا مکان نہیں ہے کنوینس بے شمار لوگ ہیں دنیا میں جن کے پاس اپنی کنوینس نہیں ہے زندگی چل رہی ہے زندگی ختم تو نہیں ہوگی نا یعنی ان کو لازمی اور پھر علمداللہ کیونکہ قرآن سے جڑ چکے تھے تو اس حوالے سے بہت سارے کونسپس علمداللہ کیلئر تھے بہت سارے کونسپس کیلئر تھے خیر دلچسپ بات یہ وہ یہ کہ ایک وقت پھر ایسا ہے میں نے جوب بھی چھوڑ دیجی پیشن تو چھوڑی چھوڑی میں نے جوب بھی چھوڑ دی جوب میں نے جو چھوڑی ہے اس کے پیچھے بھی دلچسپ بات یہ ہے پی ایم سی میں جاہاں میڈیکل کالیج میں مجھے آفر ہوئی ایک کلاس پڑھانے کی جو ان کے ہوسٹل کے سٹوڈنٹس تھے ان کے لیے اور ان کا جو ٹائم انہوں نے رکھا تھا وہ تھا اثر کے بعد اب آفیس کی مسروفیات جو تھی وہ اثر تک تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ختم ہوتی ہیں آپ جانتے ہیں پرائیویٹ اور اس وقت پی ٹی سیل جو پرائیویٹائز تقیبہ اس پروسیس میں سے گزر رہی تھی بہت ورکنگ لوڈ تھا اور پھر جو کام کرتا ہو خاص طور پر اس کے لیے تو اور زیادہ اسے کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ باقی تو کام انہوں نے کرنا نہیں ہوتا تو کہتے ہیں کہ انہوں نے تو کام کرنا ہی نہیں ہے یا خراب کرنا ہے تو یار تم ہی کرو تو ایک سا کام ان کا بھی کام ہمیں کرنا پڑتا تھا خیر پی ایم سی کی کلاس شروع ہونے والی تھی اور یہ ہونا شروع ہوا کہ میں آفس میں ہی ہوں مغرب ہوگی ہے ایون بعض وقت عشاء بھی ہو جاتی تھی پھر صبح بھی جلدی جانا ان حالات میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ آپ پی ایم سی کی کلاس جو شروع کر سکے جو کے اثر کے بعد ہے لیکن میں کسی قیمت میں بھی اس کلاس کو نہیں مس کرنا چاہتا تھا اس لیے کہ جو اپورجنیٹی مجھے حاصل ہو رہی تھی یعنی یعنی کریم ہے جو معاشرے کی اس کو ڈچ کرنا تھا تو میں نے پھر بس اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس پہ تفقل کرتے ہوئے مجھے جو مخلص لوگ تھے انہوں نے مشرع دیا کہ ہر جوب نہ چھوڑنا لیکن لیکن مانے کے میں نے بس اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے جوب بھی چھوڑ دی اور پی ایم سی کلاس جو ہے وہ اسے سٹارٹ کر لیا عربی کے الحمدللہ اتنی سمجھ آنے لگ گئی تھی اس وقت اب میں پریشان تھا کہ میں کیا کروں کیا کروں میں جس سے میرا معاشقہ سسرا جو ہے وہ چلے تو دن رات ہی خیال ذہن میں رہتا تھا دوستوں سے مشورہ بھی کیا کہ کیا کروں کسی نے کچھ مشورہ دیا کسی نے کچھ مشورہ دیا ایک مطلب رات کو میں اسی طرح سوچ سے سوچ گیا کہ کیا کرنا چاہیے کیا کاروبار کریں صبح و فجر کے وقت اٹھا ہوں تو آنکھ کھلتے جو پہلا ذہن میں خیال آیا وہ یہ تھا کہ کیا کاروبار کروں نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا نماز پڑھنے کے لیے جب میں مزید میں داخل ہوا فجر کی نماز تھی امام صاحب نے اللہ وقت کہا میں اللہ وقت کہہ کے نماز میں شامل ہو گیا نماز میں شامل ہوتا ہے آپ کو پتا ہے پھر خیالات جویں شروع ہو جاتے ہیں اور پہلا خیال پھر وہی نماز میں یہی تھا کہ کیا بزنس کروں تو امام صاحب نے صورت الفاتح کے بعد آیات پڑھنے شروع کری اب وہ میں آپ کو بتاؤں کہ عربی دیکھیں جاننے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کانوں میں واس پڑھی کہ میں بتاؤں تمہیں بزنس یقین کریں میرے فوج دور میں کان کھڑے ہوئے میں نے کہا میں ادھر دور مشورہ مانگ رہا ہوں کہ میں کیا کروں اس سے مانگ رہا ہوں اس سے مانگ رہا ہوں دے میرے رہا دب مجھے مشورہ دے رہا ہے اور کیسا مشورہ دے رہا ہے کہ تنجی کو بین عذاب علیم سے بچائے گا یعنی کوئی بزنس جس سے بھی میں نے مشورہ لیا بزنس کے حوالے سے اس میں کوئی ایسا آفشن نہیں تھا کہ یہ ہمیں عذاب علیم سے بچائے گا تو ایسا بزنس میں تمہیں بتاتا ہوں ایسی تجارت تمہیں بتاتا ہوں جو تمہیں عذاب علیم سے بتائے گا وہ کیا ہے اللہ پہ امان رکھو اس کے رسول پر اور لگے رو اس کے راستے میں کوشش کرتے رو اور تمہیں کیا کیا دے گا بڑی خوبصورت آیات ہیں یقین کریں اتنی تسلی ہوئی اتنی تسلی ہوئی کہ اب میں نے سوچا کہ اب لائن بھی جو ہے وہ میرا رب بھی میرے لئے متعین کرے گا میں نے اپنا ہم کو چھوڑ دیا بہرحال اس طرح کی ٹینشن نہیں لی بہرحال حکم ہے کہ ظاہرہ کچھ کرنا تو ہے خیر ذہن میں ایک چیز آگئی کہ اپنے اپنے گھر کے قریبی کوئی چھوڑا سا کوئی ایسا سپورٹ بنا لی جائے کوئی شاپ سی بنا لی جائے جس پہ چلیں تھوڑا سا وقت دیا جائے اور جب کوئی کلاس کا موقع شاپ کو بند کیا اور کلاس پر آئیے چلے گئے میں نے اپنے دوستوں میں سے ایک دوست سے رابطہ کیا اسے اس کام کے لیے آمادہ کیا اور ہم نے ایک اپنے علاقے میں چھوٹی سی ایک فوٹو کافیر کی شاپ جو ہے بنا لی لیکن اس شاپ پہ بیٹھ کے پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو آفیس سے تو چلیں پھر بھی کبھی مخری کو اکتائی جاتے تھے نا اب شاپ پہ آپ کے لیے اٹھنا مشکل ہے ہاں یہ فائدہ تھا کہ جو بند کر دیں لیکن بند کر دیں تو شاپ کو بند کرنے کا کیا مطلب ہے اور پھر بلکل سارٹ میں اور پھر دو بندوں کا رزق اس سے وابستہ ہو تو بہت مشکل تا خیر وہ مسئلہ حل نہیں ہوا یہ میں سارے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مشکلات ایسی نہیں ہے کہ بس سب کچھ ہی آپ بس ادھر آپ نے سٹارٹ لیا یعنی آپ کو پرابلمز آتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں ڈیفنیٹلی یہ ہوتا ہے کہ اس نے کرنا کیا لیکن وہ صرف آپ کے ارادوں کو اور پھر لوگوں کو بتانے کے لیے ایسا ہوتا ہے خیر میں نے شروع کر تو لی لیکن اب معاش کا مسئلہ تو پھر جال نہیں ہوا اب میں کیا کروں میں پھر بل وہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے ہدایر مل سکی تھی کہ لگے رو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا میں نے اب کہا کیا کیا جائے میں نے اردگرد سکولز تھے جو انہیں ٹچ کیا کہ یہاں مجھے کوئی جو ملزے چلیں صبح سے لے کے سکول ایک ٹائمنگ ہے لیمیٹڈ ٹائمنگ ہے دو بجے تک انسان فارغ ہو جاتا ہے عام طور پر لیکن کوئی qualification بھی کوئی ایسی نہیں تھی اور demand جو تھی آپ کو تر science subjects کی اس حوالے سے اور کوئی response نہیں ملا کہیں سے اب shop میں بیٹھا ہوں load shedding آپ کو پتا ہے ہمارے ملک میں کیا حال ہے تو light گئی ہوئی ہے اور پسینوں پسین ہو رہا ہوں گرمیوں کے دن ہے اور اسی دوران یہ جو آپ کے لسان القرآن کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ وجود میں آئی آپ کہنے یعنی یہ اس duration کی پر کرتے ہیں آپ کہنے یعنی ہماری ایک class ہو رہی تھی ایدھر سلیمی چوک میں وہاں پر بہودین صاحب ہمارے ایک ساتھ ہی ہیں architect ہیں بڑے مشہور architect ہیں اس ملک کے وہ بھی ماشاءاللہ آیا کرتے تھے class میں تو انہوں نے اس class میں پہلے دن ذکر کیا کہ سر آپ جو پڑھاتے ہیں اس کے notes ہونے چاہیے کوئی یعنی میرے notes بھی نہیں تھے notes ہونے چاہیے تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا بات تو اچھی ہے آپ کی بلکل یہ چیزیں آپ اپنے notes بنا رہے ہیں لیکن یہ واقعیدہ ایک شکل میں تو ہونے چاہیے تو انہوں نے تو میں نے کہا چلیں اس نہ کر لیں time تو میرے پاس اس وقت بہت تھا تو میں یہی کرتا تھا دکان میں بیٹھ کے جو ہے وہ جو لیکچر ہوتا تھا جو پڑھایا تھا وہ لکھ دیا کرتا تھا کہ آج یہ ہے وہ انہیں دیتا تھا وہ type کرا کے مجھے دیتے تھے اس میں غلطیاں میں دور دیتا تھا یعنی وہ تین ماہ کی جو class ہتم ہوئی تو اس کا result یہ نکلا کہ end پہ ہمارے وہ typing اس میں ہمیں notes جو تھے available تھے پھر ایک عرصے تک وہ کہلیں کہ notes جو ہیں وہ photocopy ہو کر students میں class میں یہ ہوتے رہے بہرحال وہ اس دور کے آپ کہلیں گے notes تھے جو بعد میں پھر آ کر ایک class کے پھر student نے offer کی یہ تو اب notes پرانے ہو چکے ہیں اب book form میں آنا چاہیے تو الحمدللہ پھر وہ book form میں print ہو گئے تو بہرحال میں وہ بتا رہا ہوں کہ پھر اس دکان پر بیٹھے ہوئے ایک مرتبہ مجھے جہاں سے پھر آسانی آسانی شروع ہی مجھے فون آیا اس شہر کے ایک school کے director صاحب کا انہوں نے کہا کہ آپ ذرا ملیں آکے مجھے اسے ملاقات کی انہوں نے کہا کہ کیا کر رہے ہیں آپ آج پر میں نے کہا جی آج پر میں بالکل فارغ ہوں تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے school میں پڑھائیں میں اپنی طرف سے پوری کوششیں کر چکا تھا لیکن جب اللہ تعالیٰ نے جب سبب بنایا تو ایسے بنایا میں نے کہا جی آپ میرے school میں پڑھائیں مجھے اور کیا چاہیئے تھا بری درہ میں تنگ تھا مواش کے ہاتھوں میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے میں حاضر ہوں کیا پڑھائیں گے آپ میں نے کہا جی میں اسلامیات پڑھا لوں کہتے ہیں نہیں اسلامیات اسلامیات والدہ ہمارے پاس school میں Oxford کا اور یہ سارا وہ ملے ممکن نہیں تھا یعنی اس کے لئے پھر مجھے الگ سے پھر محنت کرنی پڑھنی تھی اور پھر جو میں وقت پہ جانا جا رہا تھا وہ تو پھر وقت لگنا تھا وہ کہتے نہیں آپ انگلیش پڑھائیں گے وہ بزر تھے میں نے ایسی پوچھ لیا میں نے کہا سلیپس یہاں پر کونس چل رہا نائیتھ و ٹین کلاس کو انگلیش پڑھانی شروع کر دی اب میں جب سوچتا ہوں تو مجھے دلکل یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی پلاننگ تھی ساری کس طرح اس نے مجھے اس طرح اس طرح بھیجا اور جو سٹوڈنٹس کے ساتھ کمیونکیشن تھی انگلیش کے حوالے سے اور پھر انگلیش گرامر کو پڑھنا اور پھر اس کو عربی کے ساتھ کمپیر کرنا یعنی مجھے بہت فائدہ ہوا بہت فائدہ ہوا اس میں نے ڈیرھ سال وہاں پر تقریباً بڑھایا اور پی ٹی بی جو انگلیش گرامر اس میں بھی الحمدللہ ابھی تک ایسے لیسنز موجود تھے جو کہ دین سے ریلیٹڈ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لیسن تھا حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت خالدن ولید رضی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح مطلب مختلف لیسنز جو تھے مورل لیسنز بہت سارے اس میں موجود تھے تو اس حوالے سے مجھے اپنا کام کرنے کا بھی موقع ملا پھر میں نے اسکول میں اسمبلی کو کیپچر کر لیا اسمبلی میں جا کے اسمبلی میں کیا ہوتا تھا پلاوت ہوئی اور اس کے بعد ایک نات پڑھ لی کسی نے اگر کوئی سکول اگر ایسا ہے جس میں تھوڑا سا اسلامی ٹچ ہے پھر اس کے بعد ترانا ہوا اور ڈسپرس ہو گئے بچے میں نے اسے پھر ٹچ کیا میں نے کہا کہ نہیں اس میں کچھ ہونا چاہیے جو تلاوت کے لیے آتا تھا پھر میں اسے کہتا تھا اسے تلاوت کا ترجمہ بھی کیا کرو آیات کا ان کو سلیکٹ کرنا کا ترجمہ اسے کروانا پھر اس کے بعد خود آ کر کوئی حدیث پیش کر دینا اس کو بچوں کے سامنے ایکسپرین کرنا پھر بچوں کی ڈیوٹوٹ لگانا کہ وہ کوئی مورل لیسن میں جو مورل لیسن دیتے ہیں اس میں حدیث کو سب سے بڑا مورل لیسن تو ہمارے لئے حدیث کا اسے بیان کریں اور اس طرح سے الحمدللہ اسمبلی بھی چلتی ہے ادھر کی پرنسپل صاحبہ جو تھیں وہ بھی ماشاء اللہ بڑی آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو وہ صاحب جو تھے وہ ڈائریکٹر تھے ایک کالج کے بلکہ ایک گروپ ایک کالجز تھا اس میں ان کا شیر تھا انہوں نے مجھ سے کہا جی میں بھی یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے ہاں ایک ایسی کلاس پڑھائیں اب میری خواہش یہ تھی کہ انگریزی میرا ٹارگٹ نہیں تھا چونکہ پھر میں نے سوچا کہ میں اگر ایتھر ہی جگ گیا تو پھر میرا مشن تو وہی کا وہی رہ جائے گا تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کلاس آ کر ہمیں پڑھائیں ہمارے کالجز میں آ کر سٹیونس کو پڑھائیں تو میں نے اپنے ڈائریکٹ صاحب سے کہا جی آپ ان سے تیہ کر لیں آپ کے دوست ہیں اگر مجھے اجازت دیتے ہیں تو انہوں نے مہربانی کی انہوں نے اجازت مجھے یہ دی کہ کہتے ہیں جی پہلے پانچ پیریڈ آپ انگلیش کے سکول میں پڑھائیں گے اس کے بعد جا کے دو پیریڈز جائیں وہ آپ کالجز میں عرب کے پڑھا سکتے ہیں اتنا ٹائٹ شیڈول پانچ پیریڈز بچوں کے ساتھ یعنی بچی ہوتے ہیں نائن ٹن کے ہمارے بچی ہیں ان کے ساتھ خب کر رہو بھی دوسری زبان میں پھر ساری سکول کی ریکائرمنٹس پوری کرنے کے بعد پانچ پیریڈز پڑھا کر میں پھر کالجز جا جاتا تھا کچھ دس کلو میٹر حاصلہ طے کر کے اور پھر کالجز میں جا کے میں نے دو کلاسیز میں پڑھانے شروع کی اب الحمدللہ وہ وہاں پر سٹوڈیس کو پسند آیا اور جو ڈائریکٹر تھے انہیں بھی پسند تھی یہ چیز تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ فل ٹائم ہمیں دیں میں نے کہا جی فل ٹائم میں نے نہیں دے سکتا اس لئے کہ میرا معاشر ہے وہ اس کے ساتھ نابست ہے میں نے کہا معاشر کا مسئلہ نہیں ہے ہم آپ کو پی کریں گے لیکن میں چونکہ اسے پروفیشن ہرگز نہیں بنانا چاہتا تھا تو میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے معاشر کو اس کام کے ساتھ لیٹ کروں میں سے تین چار سیٹنگ سکی میٹنگ سکی انہوں نے مجھے پتایا کہ دیکھیں ہم سٹوڈیس سے کوئی ایکسٹر اس کے بدلے میں نہیں لے رہے اور ہم جہاں دوسرے ٹیچرز کو پی کرتے ہیں وہاں آپ کو بھی پی کریں گے تو سوچیں اس حوالے سے انشاءہ صدر مجھے بہرحال اس حوالے سے حاصل ہوئی اور جو میرا مشن تھا کہ میں جو سٹوڈنٹس ہیں ان تک اس کام کو پہنچاؤں بہل دل میرا اس بات پر امادہ ہو گیا میں نے ان کے ساتھ رہ کر لیا کہ چلے ٹھیک ہے جی میں انشاءاللہ تو آپ کوئی مکرائم دوں گا معاشر وہ اس سے بہتر ہو گیا ظاہر بات ہے اور میرا جو فیس ابی اللہ کام تھا الحمدلہ وہ سر صلی اللہ علمدلہ چلتا رہا سر جیسے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی مسبب الاسباب ہے اور سب کو رزق دینے والی وہی ذات ہے تو جو اس کے رستے پر چلتا ہے یقیناً وہ اس کی مدد بھی فرماتا ہے آپ اپنی زندگی کا کوئی واقعہ ایسا بتائیے کہ جس میں آپ کو یہ اتمنان ہوا ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے اور آپ سیدھے رستے پر ہیں اللہ تعالیٰ جس طرح آپ کی مدد کرتا ہے میں یقین مانے ایمان جو بڑھا ہے وہ ایک واقعہ صرف میں کوٹ کر رہا ہوں اور میں بڑے عرصے بعد وہ بیان کر رہا ہوں وہ میں نے بیان کرنا بند کر دیا اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں ہوا یہ کہ ایسے بھی بعض وقت گھر میں سیچیشن ہوئی کہ گھر میں ایک پیسہ نہیں ہے ایون ایک روپیہ بھی دھرمی نہیں ہے پروبلم کیا کریں لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح مدد کرتا ہے میں ایک کلاس پڑھا کر باہر نکلا تو میں ایک کلاس میں ایک سٹوئنٹ آیا کرتا تھا وہ سٹوئنٹ اس کی تعلیم غالباً غالباً بہت اگر اس نے تیر مارا ہوگا تو آٹھ پڑھا ہوگا اب ہماری کلاسے جب ہوتی ہے نا تو اس میں ہم اوپن لی اسے کرتے ہیں کہ جی عربی سیکھیں اور پتہ ہے کہ خالی پڑھنا لکھنا جو ہے یہ اس کے لیے required qualification نہیں ہے لیکن بہرحال ترہ ترہ کے لوگ آیا تو اس کلاس میں ایک سٹوئنٹ ایسا بھی تھا جو کہ آٹھ بھی میشہ پاس تھا اور وہ رکشہ چلایا کرتا تھا وہ بھی کلاس میں بیٹھا کرتا تھا اور اس نے پیچھے آکے بیٹھ جانا اور چپ کر کے اس نے پورا لیکچر سننا اور چلے جانا اس نے ایک دن مجھے مل کر دکایا کہ میرا نام گلفام ہے اور میں رکشہ چلایا تھا پنجابی میں بات کیا کرتا تھا وہ کلاس کے اختتام پر کہ میں نے خاص طور پر جب کومنٹس لیے کلاس کے حوالے سے تو اسے میں نے دعوت دی کہ تم بھی آکے کومنٹ کرو کہ یہ لڑکا بھی جو ہے مسلسل مستقل آتا رہا ہے کلاس میں اس نے جو بات کی پنجابی میں آکے بات کی اس نے کہا کہ صدیق علیہ جی میں عربی دا پتہ کچھ نہیں لگا پر ایک کوئی گا لے کہ میں نے قرآن المحبت ہو گئی اب یہ کومنٹس اس کے جو تھے وہ میرے لیے ہائی قیمتی کومنٹس تھے سب سے تو میں نے کہا کہ بس مجھے اس کلاس کا جو ہے وہ آپ کہلیں گے حاصل ہو گیا جو کچھ میں چاہتا تھا وہ مجھے کہنے لگا اسی دوران میں وہ کہنے لگا کہ میں نا مجابی میں بات کرتا تھا کہ میں سب کے لئے اور دن میں رکھوں گا اس کو وہ کہنے لگا کہ میں نے آپ کو گفٹ کرنا ہے کچھ میں نے اسے کہا یار غریب بند ہے تو مجھے کیا کرے گا میں نے اس سوال ہے میں نے کہا نہیں یار تو نے تکلوف نہیں کرنی میں نے کہا سوٹ خریدہ گا میں نے لیے کوئی سوٹ کون سا آج سستان آتا ہے آج کل ہاں بھی بیشارہ آپ نے اس طرح گھر کو چلا رہا ہے تو کہتا ہے نہیں نہیں میں نے آپ کو ضرور توفہ دینا ہے تو اسی دوران یعنی کلاس کے دوران ایک دیر میں کلاس گل باہر کالونی میں تو کلاس پڑھا کے جب میں باہر نکلا ہوں تو مجھے وہ ملا سامنے اور اس کے ہاتھ میں ایک شوپر تھا میں نے کہا لہوی آج اپنا طفعہ لے آیا ہے میں نے کہا گلوہ میں نے دیر سے طفعہ نہیں لینا یعنی حالانکہ درس میں یہ دیروں کہ طفعہ انکار نہیں کرنا چاہیے لیکن میں نے کہا وہ ٹھیک ہے ایکسپشن ہوگی کہ مطلب میں نہیں چاہتا کہ تو نہیں خام کی کوئی پیسے خرچ کے چلی یہ تیرے کسی اور کام آ جائیں گے میں نے کہا میں نے نہیں لینا میں کہا کہ چلا گئے گھر آ گیا گھر آیا ہوں میں تو گھر آ کے تھگا ہوا تھا سر میں درد ہو رہا تھا میں نے آ کے سینے چڑھ کے اوپر آیا گھر میں تو میں نے مستے کھا کے چائے بنا دوں ایک کپ یہ میرا جمعہ سنتے ہیں اس نے کہا جی چینی لادے اب چینی لادے اس کا تو ایک جملہ تھا لیکن میری آپ کہلیں کہ وہ کلکلیشن جو تھی میرا ذہن کلکلیٹر کے طرح کام کرنے لگا اور میں نے تیہ کیا جی میں جی میں اس وقت کتنے پیسے ہیں اس میں کتنی چینی آ سکتی ہے اور اگر میں چینی لے آؤں تو باقی جو مہینے کے دو تین دن ہے یعنی یہ اس وقتی بات ہے جب جوب چل رہی تھی سیلری اتنی زیادہ نہیں تھی تو باقی جو دو تین دن ہے وہ مہینے کے گزر جائیں گے ایک نی گزریں گے وہ انڈ ڈیزال دی ہے نکلا کے چائے رہنے دی جائے میں نے کہا تم رہنے تو چائے بیٹھ گیا ہمیں چپ کر کے دو دنے بیٹا بھی میرا آگے واپس پیچھے وہ سیکل پہ تھا حالانکہ پہلے پہننا جائے تھا لیکن وہ لیٹ پہنچا پالا اس نے سیکل کھڑی کی اندر تو اس کی سیکل کے ساتھ شوپر ٹنگا ہوا میں نے اسے دیکھ کے پہلے ایک تو چائے کے حوالے سے تھوڑا سرا ہوا تھا میں نے اسے نانڈا شروع کر دی میں نے کہا تم کیوں لے کے آئے ہوئے شوپر وہ کہتا وہ انکل نے مجھے زبردستی انہوں نے کر دیا کہ ابو لیکن ہی گئے تم لے جو یہ شوپر میں لے آیا ہوں میں نے اسے جب مسیس نے کہا چلیں کوئی بات نہیں اب وہ اتنی استہانی کرتے جو ویڈیا جلائے ہیں وہ لے آئے ہو پر اوپر میز پہ اسے نے تک دیا شوپر وہ عورتوں کا آپ کو بتے ذرا ہوتا ہے کہ دیکھیں کیا ہے اس میں انہوں نے آپ کہلیں گے اس نے جب شوپر کو کھولا تو آپ جانتے ہیں شوپر میں کیا تھا شوپر میں چینی تھی اچھا آپ مجھے بتائیں میں یقین کریں وہ چینی دیکھ کے میں تو وہی سٹل ہو گیا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہوا ہے اچھا اب آپ نازہ کریں کہ بارل میں نے تو جس درجے میں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتا تھا کہ میری کیا ضرورت ہے اس وقت مجھے کیا چاہیے یہ وہ جانتا ہے دینا کیسے ہے یہ بھی وہ جانتا ہے مجھے بتائیں چینی جی توفہ تن کسی کو دی جاتی ہے مجھے تو نہیں پھر ڈاک صاحب سے بھی اس واقعے کو سکتا ہے مجھے داک صاحب یہ میرے ساتھ اس طرح ہویا ہے ڈاک صاحب نے بارل اسے سنا کومنٹ کچھ نہیں کیا والوں نے پھر میں نے اپنے سٹوئنٹس کی انسپیریشن کیلئے بارلی سے کوٹ کیا کہ یار تم آؤ اس طرف آؤگے یہ مت سوچو کہ تمہارا روزگار کا شدہ کیسے جلے گا اللہ ہے نا وہ تمہاری مدد کرے گا اور کہاں سے کرے گا وہی ساری قرآن میں پڑتے ہیں نا ایسی ایسی جگہ سے رسک لے گا جہاں سے تمہیں سوچ بھی نہیں سکتے اچھا میں نے ایک دفعہ وہ کوٹ کیا واقعہ کسی کلاس میں صرف سٹوئنٹس کی انسپیریشن کیلئے کلاس کے اختتام پر ایک سٹوئنٹ آیا اس نے اپنے کومنٹس دیئے تو انہوں نے کہا ماشاءاللہ اللہ عمر صاحب کام کر رہے ہیں ایسا ایک مرتبہ انہوں نے مطلب وہ بتا رہے تھے کہ انہیں گھر میں چینی کی ضرورت تھی تو ان کے لئے کوئی تفعہ آیا تو وہ چینی بن گیا میں بس اس کے بعد نہ گھورا آ گیا پھر میں نے کہا نہیں 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 یہ یہ کوئی اور ہی رخ اختیار کر جائے گا یعنی پھر وہی بزلہ کہ وہ جو ہم پڑھتے ہیں نا وہ بڑے مبالہ ملتے ہیں ہمیں یہ ہو گیا وہ گیا میں نے کہا یہ تو لائن ہی کوئی اور چلی جائے گی میں نے کہا اس واقعے کو کوٹ کرنا بند کر میں نے اس واقعے کو پھر کوٹ کرنا ہی بند کر دیا میں نے کہا چینی بن گیا والی بات نہیں ہے میں تو اسے اس حوالے سے لے رہا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی کیسے مدد کرتا ہے آپ کی ضرورت کیسے پوری کرتا ہے اور یہ سارا سلسلہ تو یہ بن گیا والی جہاں تک بات ہے چاہے بن بھی کیا ہو اس کو چھوڑیں لیکن اصل جو اس سے تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے پھر ہار پکڑتا ہے یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ چل کر آتا ہے میں اس کے در دوڑ کر آتا سار دنیا وار کے لوگ آپ کے لیکچر سے مستفید ہو رہے ہیں ان کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے سٹوڈنٹس کو پیغام میں یہی دینا چاہوں گا کہ ڈاک صاحب کے دروس جب سنے تھے تو ایک بات الحمدللہ جل میں بیٹھ گی تھی کہ قرآن مجید ہی ہمارے لئے ہزائیت ہے ہم اگر کامیابی جاتے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو ہمیں اسی کا سہارہ لینا پڑے گا اسی سے مدد لینی پڑے گی اور اسے ہی اپنا امام ماننا پڑے گا لیکن اس تک کیسے لائے جائے ترجمہ جیسے کہ آپ بتا رہے تھے کسی بھی زبان کا حقیقی نمول بدل نہیں ہو سکتا عربی ہمارے نظام تعلیم میں اس کو کس درجے اس کا عمل دخل ہے یہ بھی آپ نے بازے کر دیا ہے تو اس عربی کے ذریعے ہی حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو کورس ہے کوئی سپوکن عربی کا بالکل نہیں ہے یعنی ہمارا فوکس ہی ہوتا ہے جو قرآن مجید کی عربی ہے اس کو ہم پڑھائیں اور قرآن مجید کی عربی کے حوالے سے ایک گرامر پڑھاتے ہیں تو آپ اگرچہ یہ ایک بڑا خوشک سا آپ کہلیں کہ ٹوپیک ہے لیکن آپ اسے دلچسپ بنا سکتے ہیں یہ depend کرتا ہے آپ پر کہ آپ اس پر کتنی محنت کرتے ہیں اس میں کتنے انمول ہوتے ہیں اور نئے اپنے علم کو کیسے آپ بڑھاتے رہتے ہیں اس کے بعد نئے نئے آئیڈیاز آپ کے ذہن میں آئیں گے آپ عربی کے حوالے سے جب کلاسیز لیں گے اور اس میں دلچسپیز جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ سٹوڈنٹس آپ کے بدلتے رہتے ہیں تو یہ اکسانیت کا بھی تیچر شکار نہیں ہوتا میں سمجھتا ہوں ترہ ترہ کی سٹوڈنٹس آتے ہیں اور بعض وقت سٹوڈنٹس کی ہی برکت ہوتی ہے کہ استاد بھی ان سے بہت کوئی سیکھتا ہے تو میسیج میرا یہی ہے کہ اس زبان کی طرف ایک مرتبہ آجائیں اس میں محنت کریں اور الحمدللہ جس طرح مجھے ایمیلز وصول ہوتی ہیں یا پون کالز بغیرہ آتی ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم لوگ بھی الحمدللہ آپ کی لیکچر سے فائدہ اٹھا کر پڑھا رہے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے میری بڑی خواہش ہوا کرتی تھی جی میں آپ دلچسپ ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں میری بڑی خواہش ہوا کرتی تھی کہ میں اپنے شہر سے باہر بھی اپنی کلاسز جو ہیں وہ کسی طرح کنڈکٹ کرو لیکن شہر سے باہر جانے کا میرے ایک پرابلم تھا آپ کہہ لیں کہ مجھے شدیر قسم کی ٹرائبل سکنس جو ہے وہ تھی اب الحمدللہ کافی اس پہ کابو پا لیا گیا علاج بھی میں نے کروائے اس سوالے سے تو ایون میں اپنے شہر میں بھی پانچ سے دس کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ میرے لئے کار میں گاڑی میں بہت مشکل تھا اور وہ تبیہ بھی اتنی شدیر قسم کی خراب ہو جاتی تھی کہ مجھے ہسپلائز ہونا پڑتا تھا اور باقیادہ پھر ڈیوز وغیرہ لگتی تھی اور پھر جا کے تکیب ان اٹھالیس گھنٹے کے بعد میں ریکوور ہو رہتا تھا تو خواہش یہ تھی کہ کس طرح اپنے شہر سے باہر نکل کے کلاسز کی جائیں لیکن اللہ تعالی نے دیکھیں شہر سے باہر کی خواہش کی اللہ تعالی نے کوئی دنیا میں اس کو پھیلا دیا ہے تو آپ جب تک کریں گے نہیں اپنے آپ کو پیش نہیں کریں گے ان تمام مشکلات کے بعد یقین کریں ان میں سے گزراؤں ایسا نہیں ہے کہ بس آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں ہمیشہ سے ایسا تھا اور یہ سلسلہ سب everything was ok اور جس طریقے سے مثل زندگی گزاری ہے لیکن عربی زبان کی محبت اور وجہ کی قرآن مجید کی زبان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اور اس زبان کے ساتھ جو ہم کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اس زبان کا اتنا بھی حق نہیں یعنی اللہ تعالی نے تمام زبانوں میں سے جس زبان کو اپنے کلام کے لیے منتخف فرمایا جس زبان کو بولنے والے ہمارے حادی ہمارے رہنمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس زبان کے ساتھ ہم کیا سلوک کر رہے ہیں بس اس زبان کی محبت اس قرآن مجید کی محبت کہ اللہ تعالی نے آج آپ کے سامنے مٹھایا ہوئے یہاں تک اللہ تعالی نے پہنچایا لیکچرز الحمدللہ ساری دنیا میں اور بے شمار سٹوڈنٹس الحمدللہ بے شمار سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے اپنے طور پر کام کر رہے ہیں کل ہی مجھے فون آئے ایک آزار کشمیر سے وہ نے کہا جی میں نے آپ کی لیکچرز دیکھے الحمدللہ اور آج میں آزار کشمیر میں پڑھا رہا ہوں میں نے کہا جو کوئی مدد کی ضرورت ہوگی تو میں انشاءاللہ تعالی آپ سے ہلپ ایلیہ کروں کوئی ڈیفیکلٹی کے بارے سے یہ ایک ہی میں بات کروں اس سے بے شمار جو الحمدللہ کام کر رہے ہیں تو اس تا قیامت آپ کہلیں کہ سرکہ جاریہ یہ ہے میں دعوت دیتا ہوں سب کو کہ پلیز سوچیں دین ہمارا بہت زبزب پروڈیکٹ ہے ہمارا لیکن بات یہ ہے کہ اس پروڈیکٹ کو پھیلانے والے یوگ نہیں ہے آپ حمد کریں یہ کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے آپ کے اللہ تعالیٰ پر ایک مرتبہ چھوڑیں شروع میں آپ کو تنگی ہوگی بہت تنگی ہوگی پھر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیتا ہے آپ کو استقامت دیتا ہے مجھے یاد ہے میں کلاس اپنی جب بھی کوئی ختم کرتا تھا تو جو بزرگ آیا کرتے تھے کلاس میں وہ دعا دیتے تھے کہ حامی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے اچھا میں ہر نے یہ دعا دی نہیں میں نے کہنا کہ کوئی اور بھی دعا میرے لیے مانگ لیں کوئی سارا استقامت دے استقامت دے لیکن جب یہ سلسلہ شروع ہوا اور بہت سارے لوگ اس میں شامل ہوئے بہت سارے طلبہ آئے انہیں نے پڑھانا شروع کیا کسی نے ایک سال پڑھایا کسی نے تیر مارا تو دو سال پڑھا لیا ہوگا تین سال پڑھا لیا ہوگا لیکن آج جو میں الحمدللہ دو ہزار چھے میں میں نے میرے پہلی کلاس پڑھائی تھی تو الحمدللہ دس سال ہو گئے ہیں مجھے اور میں پڑھا رہا ہوں اللہ کی توفیق سے تو اب مجھے پتا چلا ہے کہ وہ جو دعا دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے وہ واقعی کتنی بڑی دعا ہے اور کتنی اہم دعا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے اللہ نے ہی آپ کا ہاتھ پکڑنا ہے اور جب اس نے اگر آپ کا ہاتھ پکڑ لیا ایک مرتبہ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آسانی آسانی ہے آپ اللہ کا شکر ہے بہت آسانی ہے اللہ کا بڑا کرم ہے بڑا احسان ہے اور اللہ سے یہ خواہش ہے کہ اللہ مرتے دم تک قرآن مجید کی خدمت کے حوالے سے کوئی نہ کوئی کام جائے خاص طرح کی یہ اللہ کا لانے کر رہے ہیں سر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ قرآنک میڈیا سٹوڈیز میں تشریف لائے ناظرین سر آمر صحیحل صاحب کے لیکچرز یوٹیوب پر موجود ہیں دنیا بار سے خواتین و حضرات ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تمہیں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے آئیے ہم بھی اس راہ کے مسافر بنیں اور دین کے لئے اپنے آپ کو وقف کریں اللہ تعالی ہمارا حمی و ناصر ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ